موسیقی غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے جو ملک سب سے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں ان میں قطر بھی ایک ہے لیکن آج جے قطر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ جو ٹاکس چل رہی تھی ہماس اور اسرائیل کے درمیان یعنی کوئی بہت اچھی نہیں جا رہی اب اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے یہ مزید علجنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اور یہاں پر مزید خون خرابہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی یہ اصل میں سارا کچھ صحیح جا رہا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی کچھ روز پہلے تک کی تو امریکانز اور ویسٹ والے ٹو اسٹیٹس کی باتیں کر رہے تھے اور فلسطینی ریاست کی تو پھر اچانک سے کیا ہو گیا ایسا ایک بڑی ریولپمنٹ ہوئی ہے وہاں اسرائیل کے اندر اور وہ ریولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سارے زائنسٹ ہیں اسرائیل کے اندر جن کی سرکار بنی ہوئی ہے ان کی پوری کی پوری کیابنٹ بیٹھی اور انہوں نے ایک ریزولیشن پاس کیا مل کے اس کی اندر انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو یونی لیٹرل ریکرگنیشن ہونے جا رہی ہے نا فلسطینی ریاست کی ہم سے پوچھے ہوئے نا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو بینی گانز ہیں اس نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو رفع کے اوپر ہم حملہ کرنے تھے ابھی تک رکے ہوئے ہیں تو وہ ہم حملہ کر دیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم حملہ کر دیں گے اب رفع ایک سینزیٹیو ایریہ ہے بیکوز نورت اور ساؤت غزہ کے اوپر ادریلی بومباری کی وجہ سے صرف ایک ہی علاقہ بچا ہوا تھا جس کو تھوڑا بہت آپ سیف زون کہہ سکتے ہیں اور وہ رفع کا علاقہ تھا تو بہت بڑی تعداد میں فلسطینی یہاں پر آگئے رفع کے اندر اور رفع کے پیچھے ایجپٹ ہے تو بہت بڑی تعداد میں فلسطینی یہاں آئے ہوئے ہیں رفع کے اندر تو ادھر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہاں جانی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا ایسے میں ساری انٹرنیشنل برادری اور سب لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ رفع کے اوپر حملہ مت کریے گا لیکن ادھرین نے اناؤنس کر دیا ہے کہ رفع ایس ویل تو ان دو ڈیولپمنٹس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بدل گئی ہے اور مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے ہارز نے آج رپورٹ کیا ہے کہ نیتن جہو گورمنٹ ریجیکٹس یونی لیٹرال ریگنیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ گانڈز ایشیوز رفع الٹی میٹم لیکن اب یہاں پر مسئلہ ایسرائیل کیلئے یہ کریئٹ ہوا ہے کہ ان کی جو فیوچر کی نارملائزیشنز ہیں وہ تو دھپڑ دوس ہو گئے ساری کی ساری مذہب وہ جو سمجھ رہے تھے کہ سعودی بھی نارملائزیشن کی طرف آئے گا تو دوسرے جو مسلمان ملک ہیں وہ بھی نارملائزیشن کی طرف آئیں گے وہ تو نہیں ہونے جا رہا لیکن ان کا اپنا میڈیا ان کے اپنے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے جن ملکوں نے ابھی تک نارملائزیشن کر رکھی ہے شاید وہ بھی ختم کر دیں ان معاہدات کو یہ جو اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں شاید ختم کر دیں کیونکہ دیکھیں امریکہ سے اتنے عرصے تک یہ جو یہاں پر جھک مارتے رہے ہیں پانچھے مرتبہ انتھنی بلنکن آیا یہاں پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ آکے کیا کر رہا ہوتا تھا کیا بات کر رہا ہوتا تھا اور اب ان کے سامنے یہی ڈیمانڈ رکھتے تھے کہ یہ سردرد ہمیں نہیں چاہیے بار بار اور اس کے لیے ہمیں فلسطینی ریاست بنا کے دیں یہی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی جاتی تھی اور امریکنز گارنٹیز دے کے جاتے تھے آن ریکارڈ ہیں وہ مطلب بار بار ان کو گارنٹیز دے کے جاتے تھے ابھی کینگ عبداللہ جو گئے ہیں اردن والے وہاں امریکہ کے اندر تو وہاں پر بھی ڈو اسٹیٹ کی بات ہوئی ان کو بھی امریکہ کے اندر فلسطینی ریاست کی ایک طرح سے گارنٹی دی گئی اب اچانک سے ازرائیل کے چار چھے ہارڈ لائنر منسٹر ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ریجیٹ کرتے ہیں تو معاملات کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں ایسے میں جنہوں نے اگزیسٹنگ نارملائزیشن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی شاید یہ معایدہ ختم کریں ازرائیلی سا مانتے ہیں ہارڈ نے ہی ریپورٹ کیا ہے کہ اس پہ فلسطین کی جو فراند منسٹری ہے انہوں نے اس ووٹ کو لیٹرلی انہوں نے ریجیٹ کیا ہے یہ جو ازرائیلی کیبنیٹ نے پاس کیا ہے الجزیرہ نے آج ریپورٹ کیا ہے پیلیسٹینین فراند منسٹری سلیمز ازرائیلز ووٹ اونیلیٹرال ریکنیشن آف پیلیسٹینین سٹیٹھوڈ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیتان یاو سیڈ ایٹھ دی سٹارٹ آف دو ویکلی میٹنگ دی مووو کیم آفٹر ریسنٹ ٹاک تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم اس کو رد کریں گے ریجیٹ کریں گے نہیں بننے دیں گے اور ہم رفع کے اوپر بھی چڑھائی کرنے جا رہے ہیں تو اس مسئلے کی وجہ سے معاملات کافی حد تک ڈیریل بھی ہوئے ہیں وہاں سے اگر آپ ہماس کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی لانگ ٹرم سیز فائر نہیں ہوتا تب تک یہاں پہ ٹاکس کی کوئی مطلب مانا ہی نہیں ہے حیثیت ہی نہیں ہے وہاں سے انہوں نے بھی مطلب وہ بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں پہلے سیز فائر کرو گے تو ہوسٹیج کی ٹاکس ہوگی اور یہ ساری چیزیں بات کی بات ہے جب تک آپ سیز فائر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی ہوسٹیجز کو ریلیز نہیں کریں گے اچھا یہاں پہ ریڈ لائن پہ معاملات پہنچے ہوئے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ رفع آخری کنارہ ہے غزہ کا اور رفع کے پیچھے ایجپٹ ہے تو ایجپٹ کے اندر اگر فلسطینیوں کی انٹری ہوتی ہے یہ جب بومنگ ہوگی کیونکہ دیکھیں کلیر بات ہے یہ ساری ایکسرسائز اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کے اور بائی فورس سنائے پیننسولہ کے اندر شفٹ کیا جا سکے بائی فورس ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز جو ہی ہے وہ ایسے ہی ہوئی ہے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا نورت غزہ سے بھرپور طریقے کی فورس انہوں نے یوز کی نورت غزہ سے نورت غزہ کی اکثر پیپولیشن کو انہوں نے دھگیلا ساؤتھ کی طرف اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور ملٹری کاروائی کی ساؤتھ غزہ کے اوپر یہ سارا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو پہلے دن سے لے کر یہی نظر آرہا ہے تو ساؤتھ غزہ کے اندر اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور ساؤتھ غزہ کے بعد انہوں نے اب جب رفع کے اوپر یہ لوگ پہنچے تو یہ رفع میں بھی گسکے اور وہاں سے لوگوں کو زبردستی بے دخل کرنے کے ایڈیمٹس کر رہے ہیں اپیرنٹلی یہی ایک اوبجیکٹیو نظر آرہا ہے اور امریکہ کی یہاں پہ بدترین ناکامی ان کے سوپر پاور کے اسٹیٹس پہ بہت بڑا کوسٹن مارک لگا رہی ہے وہ خود کو سوپر پاور کہتے ہیں لیکن ان کی اس ملک کے اوپر نہیں چل پا رہی جس ملک کو وہ چلاتے ہیں خود یعنی اس کی ٹریڈ اس کی ایکانومی اس کا پورا کا پورا دیفینس سسٹم امریکہ کے ہاتھ میں اگر آج امریکہ کے کوپریشن بند ہو جائے تو اسرائیل اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا وہاں سے ملٹری اسسٹنس مل رہی ہوتی ہے وہاں سے ہتھیار مل رہے ہوتی ہے آئرین ڈومز کا سارا کا سارا پیسہ جو ہے امریکہ بھر رہا ہوتا ہے تو امریکہ کے اوپر اتنا بڑا کوسٹن مارک ہے کہ میڈلیسٹ میں جس کو وہ اپنا سب سے بڑا اتحادی کہتے ہیں وہی اتحادی ان کی بات نہیں مان رہے تو پھر یہ کائے کی سوپا پاور ہے اور میڈلیسٹ کے ممالک ان کے اوپر کیوں ریلائے کریں کس وجہ سے ریلائے کریں یہ تو بہت ہی ایک ویک قسم کی فورس نکلی نا آخر میں یعنی اتنی بار گارنٹیاں دے کر بھی ٹو اسٹیٹ سلیشن کی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اچھا آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یونیٹڈ نیشنز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کئی مرتبہ سیز فائر کی ریزولیشنز آئیں اور ہر مرتبہ امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا اب ایک مرتبہ پھر سے ٹیوزڈے کو غالباً ایک اور سیز فائر کی ریزولیشن آ رہی ہے الجیریہ اس کو پیش کرنے لگا ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہ امریکہ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سگنل یہ دیا ہے کہ ہم اس کو بھی ویٹو کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب پھر دنیا سمجھے کہ آپ ایک طرف جب پتا بھی ہے کہ رفا کے اوپر ایگریشن ہونے جا رہا ہے تو ویپنز بھی بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سیز فائر کی جب ریزولیشن آنے والی ہے تو اس کو اب بھی آپ ویٹو کر رہے ہیں تو اس کا تو صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ ابھی تک ادریل نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ امریکہ کی آشید بات سے ہی کیا ہے یا تو امریکہ انکمپیٹنٹ ہے یا امریکہ ان کے ساتھ ملا ہوا یہی دو مقصد ہیں تیسرا تو کوئی ریزن نظر نہیں آتا امریکہ کے ایکشنز کو دیکھتے ہوئے تو یہ والی جو ریزولیشن آ رہی ہے اگر یہ بھی بلوک ہوتی ہے ویٹو ہوتی ہے تو امریکہ کے اوپر عالمی دباؤ غزہ وار کے حوالے سے مزید بڑھ سکتا ہے